اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس ایش و عشرت سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے ہیں تو بلالو سعودی شہزادوں کو سب بتائیں گے مگر جہاں حکومتی امور یا اسلامی ریاستوں کی نمائندگی کرنے کی بات ہو تو سعودی حکمران خود بھی دوسروں پر انحسار کرتے ہیں سعودی عرب نے تیل کے زخائر کی حفاظت برطانوی فوج کے سپورٹ کر دی ہے ایرانی ایٹمی سائنس دانوں کے قتل کی خبر کو ٹرامپ نے ری ٹویٹ کیا اور تاثر دیا کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے جس پر سعودی عرب کو اچھا ہے ایران حملہ نہ کر دے کیونکہ ایران کے لیے امریکہ اور اسٹرائل پر تو حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے سعودی عرب کی آئل فیلڈز کی حفاظت پر برطانوی فوج معمور ہو چکی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں ٹریلین ڈالرز صرف ہتھیاروں اور فوج تیار کرنے پر خرچ کیے گئے لیکن اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ وہ اپنی آئل فیلڈز کی حفاظت کر سکے اتنے راڈار جنگی جہاز فوجیوں پر اربوں ڈالر خرچ کیے پھر بھی تیل کی حفاظت نہیں کر سکے فضائی حفاظت امریکہ زمینی حفاظت برطانیہ کے سپورت جبکہ محلات کی حفاظت پر کوئی اور فوج تائنات ہے دوسری جانب ٹرمپ نے اسٹرائیلی صحافی کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا ہے ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کی خبر ٹویٹ کی گئی تھی جو ری ٹویٹ کر دی گئی اس میں تاثر دیا گیا ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے سعودی عرب کو اب ڈر ہے ایران حملہ لازمی کرے گا امریکہ اور اسرائیل پر تو حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن سعودی عرب کو سب سے زیادہ خدشات ہیں کیونکہ ایران یمن کی سپورٹ میں بھی کھڑا رہا ہے سعودی عرب کو خطرہ ہے کہ ایران جوہری اساسے استعمال نہ کرے دراصل خطے کو آگ میں جھونکنے کی تیلی ٹرمپ اور اسرائیل کی لگائی ہوئی ہے اس وقت ساری توپوں کا رخ ایران کی طرف ہے خطے کے ایسے بڑے جو خطے کو جنگ سے بچا سکتے ہیں اور امن قائم رکھ سکتے ہیں ان کو اپنا قردار ادا ضرور کرنا چاہیے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں با خبر رہنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں